کوئٹا میں مردوں کی شاپنگ آخری مرحائل میں داخل شہری عید کے لیے روایتی ٹوپی اور پگڑی کی خریداری میں مصروف ہیں شاپنگ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ٹوپی اور پگڑی کے بغیر قبائلی معاشرے میں عید ہوتی ہی نہیں مزید تفصیلات دتا رہے ہیں کوئٹا سے نمائندہ بول دانش مراد جی دانش بتائیے گا بلوچستان میں روایتی اشیا کے بغیر جو عید ہے وہ تقریباً نامکمل ہوتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ روایتی اشیا کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے مصروف ایک شہری بھی جانتے ہیں سر عید کی تیاریاں کیا کہنا چاہیے بس سر ہم تو یہ کہنا چاہیے کہ مطلب ہم توپی اپنے لے 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 فگڑی لے لے صدری لے لے ہمارا تو ماشاءاللہ کپڑے بہت ہے چادر سے لے کر ٹوپی لنگی تک تو ہمارا بہت بڑا خرچہ ہو جائے گا لیکن آج کل جو ہے نمہ مہنگائی کے وجہ سے ہم لوگ پورا اپنا سامان نہیں خرید سکتے ہیں مہنگائی کے وجہ سے مطلب ہمارے گھر میں جو بھی روایتی جو ہمارے سامانے جو ہمارے اشیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے مہنگائی کے وجہ سے لیکن ایک شہری موجود ہے ہم نے کہہ رہتے کہ شدید مہنگائی کے وجہ سے ہم نے کافی ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر